فتح خان چاچا ساٹھ سال سے زائد عمر کے ہر شخص کو ویکسین لگ رہی ہے آپ بھی زد چھوڑو اور جا کے ویکسینیشن کروالو ساٹھ سال سے زائد عمر والا ہر شخص کونگے میں چھلانگ لگا دے تو کیا فتح خان بھی کونگے میں چھلانگ لگا دے گا ملکل شہی کا فتح خان چاچا آگئے میرے بیٹے بٹی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پلین کے مطابق تم نے شہر کے سارے ویکسینیشن سینٹر جلا دیے ہوں گے سارے ویکسینیشن سینٹر جلا دیے ساری ویکسین اٹھا کے لے آیا ہوں شاہ باش میرا یہودیوں کی یہ سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا آخر آپ کو ویکسینیشن سے خطرہ کیا ہے بٹی سمجھاؤ اس پاگل لڑکی کو کرونا جھوٹ ہے کہانی ہے یہودیوں سے فریب کھانا نہیں چار پانچ دن زیادہ جو جینا چاہتے ہو تم تو یاد رکھو ویکسین لگوانا نہیں لیکن میں تو ویکسینیشن کرواؤں گی کیوں لگواتی ہو کرونا کے یہ ٹھیک ہے ایک روز کو دی پشتا ہو چلو آگے چلو ہمیں یہاں کیوں لائے گیا ہے کون ہیں آپ لوگ چپ کر جائیے یہ سب لوگ دہشتگرد ہیں ہم لوگ دہشتگرد نہیں بلکہ ٹیچر ہیں آپ لوگوں کو یرگمال بنا کر ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوگا کہ سکول کھولے جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹیچر کبھی ایسی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتے ٹیچر تو کسی کی چیونٹی پر بھی پاؤں نہیں رکھتے ٹیچر ہو تو بتاؤ بیچلر آف ایڈکویشن کی ڈگری کہاں سے حاصل کی ہاں میں ٹیچر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی ٹیچر ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے لاگ ڈاؤن کی وجہ نہیں اٹھائی حالانکہ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے سب سے بڑا قتل تو تعلیم کا ہوا ہے میں ایک تکاندار ہوں میڈم صاحبہ اور ابھی کورونا کا ڈراما ختم ہونے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا بیٹا تو جب سے دہشتگرد بنا ہے ماں کو بھول ہی گیا ہے تیرا بھائی بچپن میں پولیو سے نام مرا ہوتا تو اب میرے دو بیٹے ہوتے بھائی کو پولیو تھا ہاں تیرے ابباجان ویکسین کی خلاف تھے اس سے پولیو کے کترے نہیں پلانے دیئے تھے تجھے تو میں نے چوری چھپے پلاہ لیے تھے اور بیٹا اسی طرح کورونا بھی ایک وپ تم صاحبہ آزاد ہو لیکن جا کے ویکسینیشن ضرور کروانا چلو بیٹا ارے بٹی بھول گئے جھوٹ کہانی فریک چپ سازش تمہارے اندر کسی کو چپ لگانے سے کیا فائدہ ہوگا تمہیں زمین سے چاند پر جانے کے خفیہ رشتے تھوڑی بتائیں دشمن کی بنائی ہوئی اس ویکسین کی وجہ سے ہمارے بچے پیدا نہیں ہوں گے 65 سال کی عمر میں تم نے کون سا بچے پیدا کرنے ہے چاچا فتہ خان خوش کے ناکھن لو اور جا کے ویکسین لگواؤ